بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی بہن دوبارہ سے کچھ ٹپس کے ساتھ آئیے جو کہ ہمارے بہت کام آنے والی ہیں آپ سب میرے ہاتھ میں یہ چوڑیاں دیکھ رہے ہوں گے میری پہلی ٹپ ان چوڑیوں سے ہی کام کی ہے آپ کے ہاتھ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے یہ آٹا اور یہ چھنی اور یہ پرات مجھے یہ دکھانے کا مقصد یہ کافی لوگوں سے آٹا گر جاتا ہے چھانتے ہوئے یا سائیڈوں میں لگا رہ جاتا ہے چھنی میں اگر ہم چوڑیاں یا گلاس کوئی اس طرح کی چیز ہلکی سی اس میں دال لیں چھنی میں تو ہم چھانے تو یہ پراپر آٹا چھن جاتا ہے پوری اچھے طریقے سے اور آٹا ادھر ادھر چھنی میں بھی نہیں رہتا بہت زبرزرٹی پہ بہت اچھا ورک کرتی ہے آپ کے سامنے میں نے کیا ہے سائیڈوں میں گرا بھی نہیں ہے ادھر ادھر اور اس سے اچھی طرح آٹا چھن جاتا ہے اور آپ کو میں بتاتے چلوں ہماری دوسری ٹپ کچھ چیز کے مطالق ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں دودھ کے ڈبے ہر گھر میں ہوتے ہیں میرے گھر میں بھی کبھی کبھی ڈبے والا دودھ آ جاتا ہے لیکن ہم لوگ اکثر کھلا ہی دودھ یوز کرتے ہیں اس کا میں آپ کو ایک کمال کی ٹپ بتاؤں گی کمال کا طریقہ بتاؤں گی اسے دودھ کے ڈبے کو ہم کس طرح سے استعمال میں لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے کس کام آ سکتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے ڈبا ہو اوپر کی طرف سے کارڈ دیا ہے اور کارڈنے کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کیا سیدھا کر کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیدھا کیا اور آپ بھی بول لے ہوں گے یہ کس طرح کی ہمیں ٹپ بتا رہی ہیں نہیں آپ کو میں بتاتی چلوں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہماری جو رنگز ہوتی ہیں ہم آٹا گھونتے ہیں برتند ہوتے ہیں کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا گھر کا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کافی کاموں میں جیسے کپڑے دھونے میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں اگر ہم انگوٹی ایسی اتار کے رکھ دیں کہیں تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اس لئے یہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہی جو میں نے بوکس بنایا ہے یہ انگوٹی کے لئے بنایا ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ رنگز اس کے اندر دال دیں آپ کے گھر میں ٹیپس ہوتا ہوگا لیکن معذرت کے ساتھ جو میرے پاس یہ اس وقت ٹیپ ہے اس کی اندر اتنی اچھی چپک نہیں ہے یعنی کہ اتنا اچھا برک نہیں کرتا ہے اتنا اچھا چپکتا نہیں ہے ورنہ میں آپ کو یہ چپکا کی بھی دکھاتی یہ ہم نے اس طرح سے لگایا لگانے کے بعد ہم نے کسی بھی دیوال کسی بھی یعنی کہ فلیڈ والی جگہ پہ لگا دیا اور اس کے اندر اپنی انگوٹھی رکھ دی یا ہم نے اپنی کوئی بھی قیمتی چیز رکھ دی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے رکھ دی اب یہ دیکھ ہی رہوں گے اس طرح سے ٹیپ لگائیں اور اس طرح سے کہیں سے چپکا دیں میرے پاس یہ ٹیپ صحیح نہیں تھی ورنہ میں آپ کو بلکل اچھی طرح پراپر لگا کے دکھاتی لیکن امید ہے آپ یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے میرے کہنے کا کیا مقصد ہے اور میں کیا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تو اب ہماری تیسری ٹیپ ہے یہ اینک کے مطابع اینک کے لیے ہے کل بھی جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتائی تھی اینک کے بارے میں ہی بتائی تھی آج جو ٹیپ بتانے چاہ رہی ہوں یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مانے یوسفل ہے کافی بچیاں یا بچے یا کوئی بھی ہمارے گھر میں سے اینک لگاتا ہے تو ان کے سائیڈوں میں نشان پڑ جاتا ہے کل جو میں نے ٹیپ بتائی تھی وہ بھی پورڈر کے ساتھ ہی بتائی تھی آج جو بتا رہی ہوں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن ہے بھی یہ بھی پورڈر کے ساتھ ٹیل کم پورڈر ہمارے گھر میں ہوتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی اوئل ہے آپ نے وہ اوئل لے لیا اوئل ہر گھر میں ہوتا ہے پورڈر ہر گھر میں ہوتا ہے اور گھر میں سے کوئی نہ کوئی تو اینک لگاتا ہے لیکن آج کل تو تقریباً سب کی ہی چشمیں لگے ہوتے ہیں اس کے اپنے اوئل کے دو کترے اس میں دالے اپنے ہاتھ میں تھوڑے سا پورڈر لے کے تھوڑے سا ہی پورڈر تھوڑا سا ہی تیل دالنا ہے تیل دالتے ہی نا ہم نے اس کو اچھی طرح نا مکس کرنا ہے تیل کو ہم نے بند کر ایک سائٹ کر دینا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے مکس کر رہی ہوں آپ کے سامنے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے یہ بھی بہت اچھی ٹیپیں اور بہت کام کی ٹیپیں اس سے ہی ہوگا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے اس طرح سے ہم چشمے کے ارد گرد یعنی کے جو ہماری ناک کے اوپر آتا ہے حصہ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ہم نے یہ لکوٹسہ بنایا ہے تیل اور پوڈر سے وہ لگا دیں گے لگانے کے بعد نہ آپ دیکھیں گے نہ تو آپ کے یہ تکلیف کرے گا نہ اس سے نشان پڑے گا جب بھی آپ لگائیں گے یہ بڑے آرام دے ہی ہوگا امید ہے آپ کو یہ ٹیپ میری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اور میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اب جو میں آپ سے ٹیپ نمبر فور شیئر کروں تو اس طرح سے آپ کو میں بتا دوں جیسے سردیوں کا موسمی ہمارے کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں گھروں میں تو ہماری انماریوں میں یہ ہم جہاں بھی کپڑے رکھتے ہیں کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو آپ کو بتا دوں کس طرح سے آپ نے ان کی تے لگانی ہے بچوں کے گرم کپڑوں کی آپ کو نظر آرہا ہے تو آپ لوگوں نے سیم اس طرح سے ہی تے لگانی ہے آرام سے اس کو دونوں طرف سے فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے کیا ہے آپ آرام سے کر لیں جس طرح سے اگر آپ کی یہ بچوں کا ٹوپا یا کے بڑی ہے تو بہت اچھی باتیں نہیں ہیں تو چھوٹا ہے تو پھر بھی یہ کام کرے گا ورک کرے گا اس طرح سے آپ نے اپنی جرسی جو بھی ہے گرم سوارٹر یا جرسی اس کو پوری طریقے سے فولڈ کیا اور اس طرح سے تقریباً ساری ہی کپڑے آپ نے فولڈ کر لیے گرم اور کرنے کے بعد آپ نے انماری میں رکھیں گے نہ یہ بکھریں گے نہ یہ کھلیں گے اور یہ بہت اچھے طریقے سے طریقے سے رکھ دیے جائیں گے امید ہے آپ کو میری یہ ٹیپ بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ٹیپ پسند آئیے تو میرے چینل کو سپرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کرا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے آمین سب بہنیں محنت کر رہی ہیں سب نئی یوٹیوبرز بہنیں جو بھی ہیں وہ سب محنت کرتی ہیں اور کر رہی ہیں اللہ تعالی انہیں بھی کامیاب کرے اللہ تعالی مجھے بھی کامیاب کرے آمین امید ہے آپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر میں ملوں گی کسی اور ٹیپ اور کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ